لگاتے ہیں دری نارے جو چہرے موسکراتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا کون ہے مثل علی راہنو مائی کے لیے کون ہے مثل علی راہنو مائی کے لیے نا خدا ایک ہے بس ساری خدای کے لیے نا خدا ایک ہے بس ساری خدای کے لیے یا علی کہ کے ندا دی جو دعائی کے لیے یا علی کہ کے ندا دی جو دعائی کے لیے نزا کے وقت دعا اور نا دعا کام آئی کام آئی کام آئی تو فقط ان کی بلا کام آئی کون ہے مثل علی جس نے پذ بھر میں اکھڑا باب خیبر وہ علی جس نے پذ بھر میں اکھڑا باب خیبر وہ علی علم کا سینے میں جس کے تھا سمندر وہ علی آج تک پیدا ہوا جس کا نہاں سر وہ علی ناز کرتے تھے محمد جس پر اکثر وہ علی ناز کرتے تھے محمد ناز کرتے تھے محمد جس پر اکھڑا سر وہ علی قوم کا جس نے بدل ڈالا مقادر وہ علی رون ڈالے کافروں کے جس نے لیش کر وہ علی مولا اے کمبر آقا اے بوزر اور سب کا پہلا امام آیا مولا اے کمبر آقا اے بوزر اور سب کا پہلا امام آیا شگاف کعبہ بتا رہا ہے نور جلی کا کلام آیا ہاتھوں پہ آکے علی نبی کے قرآن سارا سنا رہے ہیں ہاتھوں پہ آکے علی نبی کے قرآن سارا سنا رہے ہیں ابو طالب کا بیٹہ غدیر کمکا دولہ ابو طالب کا بیٹہ نرالی شانوالا ابو طالب کا بیٹہ غدیر کمکا دولہ ابو طالب کا بیٹہ مشیعت کا ارادہ ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے کرش میں دیکھ کے جس کے نسیری چکر کھائے زمانہ دھوکہ کھائے نسیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شبہ جرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شبہ جرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی زمین پر عرش مولا ابو طالب کا بیٹا احسان بھولنا نہیں ہے ماں کے شیر کا احسان بھولنا نہیں ہے ماں کے شیر کا جس نے محب بنایا جناب امید احسان بھولنا نہیں ہے ماں کے شیر کا احسان بھولنا نہیں ہے ماں کے شیر کا جس نے محب بنایا جناب امید ایک دفعہ سم مل کے ساروات پڑھتی جائے میں جلدی سے بس چار اشار کر دوں کیونکہ پڑھنے والے بہت ہیں اس کے بعد میں بس چندی اشار کروں گا کہ حب علی ملینا تو کچھ بھی ملا نہیں حب علی ملینا تو کچھ بھی ملا نہیں ایسی عبادتوں کا تیری فائدہ نہیں اور جلنا یہاں بھی ہے تجھے جلنا وہاں بھی ہے جلنا یہاں بھی ہے تجھے جلنا وہاں بھی ہے بغز علی کے مرض کی کوئی دھوان اور شیرِ خدا علی ہے وجلہ بھی علی شیرِ خدا علی ہے وجلہ بھی علی یعنی علی کے شان کی کچھ انتہا نہیں اور مولا علی کی شان کو جو مختصر کہوں مولا علی کی شان کو جو مختصر کہوں ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں سب مل کے سلوات پڑھ دیئے کتاب چند اشار کہ یا علی یا ایلیہ یا مرتضا کہتے رہے یا علی یا ایلیہ یا مرتضا کہتے رہے مشکلوں میں دفتن سب انبیاء کہتے رہے اور ایک منکنتو کی صورت کہہ دیا احمد نے وہ ایک منکنتو کی صورت کہہ دیا احمد نے وہ انماو مائداؤ حلطہ کہتے رہے ایک منکنتو کی صورت کہہ دیا احمد نے وہ انماو مائداؤ حلطہ کہتے رہے اور جو علی کی ذات سے جلنے لگے بھٹکے رہے جو علی کی ذات سے جلنے لگے بھٹکے رہے حق علی کے ساتھ ہے یہ مصطفیٰ کہتے رہے اور مہو حیرت موت نے دیکھا فراز دار پہ مہو حیرت موت نے دیکھا فراز دار پہ میں سمیں تمار مدھ مرتضیٰ کہتے رہے اور مقتہ ہے کہ کیا مدبر کر سکے ہم دو سنائے کبریہ کیا مدبر کر سکے ہم دو سنائے کبریہ مصطفیٰ و مرتضیٰ جس کو خدا کہتے رہے کیا کہوں نہیں ہے کیا اور کیا علی کا ہے کیا کہوں نہیں ہے کیا اور کیا علی کا ہے جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا علی کا جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا علی کا جان کیا پسند جان کیا پسند آیا حق کو یہ خدا جانے خلق کر کے دو عالم کہہ دیا علی کا ہے خلق کر کے دو عالم کہہ دیا علی کا ہے سلام اللہ ہے عجیب ہی تیور ہے عجیب ہی تیور ہے عجیب ہی تیور ہے عجیب ہی تیور عاشقان ہے عیدر کے ہیں عجیب ہی تیور ہے عجیب ہی تیور ہے عجیب بقا کی نوید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسے کی خرید لگتا ہے جسے خوشی نہیں مالا علی کے آنے کی قسم خدا کی و بندہ یزید لگتا ہے صلوات بربر کے جہاں میں اُلفت ہے حیدر پیا کرو مشکل پڑے تو نامیں علی کا لیا کرو گر چاہتے ہو خود میں اونچا ملے مقام مرکی لگتا ہے حیدر کے دشمنوں سے تبرا کیا گرو بتاتا ہے خود یہ خدا محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد سر ارش محراج کی انتہا پر سر ارش محراج کی انتہا پر نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پر بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پر علی سو رہے ہیں بجائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد نفس امارا کمارا یا یلی کہنے کے بعد نفس امارا کمارا یا یلی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں کیسا بدلا ہے نظارہ کیسا بدلا ہے نظارہ یا یلی کہنے کے بعد سچ بتا دے اے مسلمان جنگ کے میدان میں سچ بتا دے اے مسلمان جنگ کے میدان میں کیا کوئی انسان ہارا کیا کوئی انسان ہارا یا یلی کہنے کے بعد مجھ کو راہِ زیست میں چلنا سکھانے کے لئے مجھ کو راہِ زیست میں چلنا سکھانے کے لئے ماں نے گودی سے اتارا ہمارے ماں جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم چلنا نہیں سکھانے چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں جب ہم بہت تو یا یلی اور پھر اسی لئے ہم ساری زندگی جب ٹھوکر کھاتے ہیں تو یا یلی کہہ دیتے ہیں مانے گودی سے اتارا یا یلی کہنے کے بعد نفسِ امارا کھو مارا یا یلی کہنے کے بعد سوا علی کے کوئی شاہِ لا فتح بھی نہیں سوا علی کے کوئی شاہِ لا فتح بھی نہیں حرمِ کعب میں پیدا کوئی ہوا بھی نہیں حرمِ کعب میں پیدا کوئی ہوا بھی نہیں اور کہاں پے پیدا ہوئے اور کہاں پے موتا ہی کہاں پے پیدا ہوئے اور کہاں پے موتا ہی تمہارے اپنے کا کوئی اتا پتا بھی نہیں تمہارے اپنے کا کوئی اتا پتا بھی نہیں با آواز بلن سلوات پڑھ دیجئے اسی تنادر میں چار مصر اور سن لی جب آواز بلن سلوات پڑھ دیجئے کرتا ہوں میں سنا تمہاری مرتضی علی کرتا ہوں میں تمہاری سنا مرتضی علی کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں تمہاری سنا مرتضی علی ہو جائے کچھ مجھے بھی اتا مرتضی علی مولا تمہارے آنے کی یہ شان یہ وقع مولا تمہارے آنے کی یہ شان یہ وقع در بن گیا در بن گیا در بن گیا در بن گیا حرم میں نیا مرتضی علی کرتا ہوں میں تمہاری سنا مرتضی علی مسلمانوں علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا یہ کیا کم ذرفی ہے یا صرف نظر کچھ تو سمجھاؤ حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب بھلا ڈالا درود پڑھ دیجئے اللہ ابن عمران کا صدقہ ہے قیامِ کعبہ کوئی مانے یا نہ مانے جو بات حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں ابن عمران کا صدقہ ہے قیامِ کعبہ لوگ کرتے ہیں بسط شوق سلامِ کعبہ تیرا رجب کی رات ہے جشنِ امیر ہے سہنِ حرم میں جا کے کہو یا علی مدد درود پڑھ دیجئے اللہ 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 یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا کا ذکر ہو اور مولا کے مولا ابو طالب کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کیا بات ہے اثر تیری کیا بات ہے نگر تیری کیا بات ہے بس چارمس رہیں گے کیا بات ہے اثر تیری کیا بات ہے نگر تیری کیا بات ہے میں نے دل سے بنایا ہے محبوب کو خدا کہہ رہا ہے میں نے دل سے بنایا ہے محبوب کو تُو نے پالا ہے میرے ہی مطلوب کو میں نے دل سے بنایا ہے محبوب کو تُو نے پالا ہے میرے ہی مطلوب کو کبریاں نے کہا میرے عمران سے اے علی کے پدر تیری کیا بات ہے درود پڑھ دیجئے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو چیلنج میں بات ہو رہی ہے چیلنج ہو رہا ہے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو ارے علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا میں پوری ذمہ داری سے پڑھڑا ہوں اس کو کہ علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو ٹائم نہیں ہے سمجھانے کا خود سمجھئے گا ٹھیک ہے دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی اللہ کی بات ہو رہی ہے دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی شرط کیا ہے دل ہسارے بندگی میں بند ہونا چاہیے دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل ہسارے بندگی میں بند ہونا چاہیے مرتضی کو ماننا مشکل نہیں ایک شرط کے ساتھ مرتضی کو ماننا مشکل نہیں ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے دل سے اس بے دل کی دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دیکھیں میں تو ملاد پڑھا ہوں ورنہ جو یہ پڑھ گئے اور جو آسے بھائی پڑھیں گے ملاد تو وہ ہوگا میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا حصہ ڈال دوں بیچ میں کہ دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل حسارے بندگی میں بند ہونا چاہیے اور مرتضی کو ماننا مشکل نہیں ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے اور غیرت مند کون ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے یعنی کس طرح سے ہوتا ہے کہ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زوا کہتے ہیں وہ تو ڈائن ہے ذمہ داری سے میں اشارہ کر رہا ہوں خود پہنچ جائیے گا وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی باٹی جس نے وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی باٹی جس نے جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں دم میرا نکلے اے میرے مالک ذکر مشکل کشا کرتے کرتے دم میرا نکلے اے میرے مالک ذکر مشکل کشا کرتے کرتے جاؤں میدان مہشے میں یا رب یہ وظیفہ آدھا کرتے کرتے دم میرا نکلے اے میرے مالک ذکر مشکل کشا کرتے کرتے اور یوں ہی ذکر علی کرتے رہنا مشکلوں سے کبھی بھی نہ ڈرنا یوں ہی ذکر علی کرتے رہنا مشکلوں سے کبھی بھی نہ ڈرنا جان دے دی ہمی سم نے جیسے دار پر حق ادا کرتے کرتے دم میرا نکلے اے میرے مالک یوں لگا جیسے آکے پیمبر دے رہے ہیں مجھے جاں میں کوسر یوں لگا جیسے آکے پیمبر دے رہے ہیں مجھے جاں میں کوسر سو گیا تھا وضو کر کے میں تو مرتضی مرتضی کرتے کرتے عظمتوں نے جب ہی میری چومی اور ملائک نے سلوات بھیجی عظمتوں نے جب ہی میری چومی اور ملائک نے سلوات بھیجی ذہن میں یاد حیدر کی آئی جب بھی یاد خدا کرتے کرتے دم میرا نکلے اے میرے مالک اور جلد آ جائے اب جلد آ جائے اب خدا را انتظار اب نہیں ہے گوارا جلد آ جائے اب خدا را انتظار اب نہیں ہے گوارا ہاتھ شل ہوں ٹھکنے لگے ہیں میرے مولا دعا کرتے کرتے دم میرا نکلے اے میرے مالک ذکر مشکل کشا کرتے کرتے اور رکھ سکا ہے نہ ہرگز رکے گا ذکر شبیر ہوتا رہے گا رکھ سکا ہے نہ ہرگز رکے گا ذکر شبیر ہوتا رہے گا باغ فردوس تک جائیں گے ہم کربلا کربلا کرتے کرتے اور ذکر سرور ہے ایمان ہمارا ہم کو عباس کا ہے سہارا ذکر سرور ہے ایمان ہمارا ہم کو عباس کا ہے سہارا مر بھی جائیں تو زندہ رہیں گے باوفا سے وفا کرتے کرتے اوہ ذکر حیدر تو عمران کرنا اور نفیس اپنا انداز رکھنا دونوں پہنچے نجف میرے مولا شکریہ شکریہ کرتے کرتے تم میرا نکلے اے میرے مالک ذکر مشکل کشا کرتے کرتے پہ بند جہاں تا سورت پہ بند جہاں بودھ علی بودھ تا نخش زمین بودھو زمین بودھ علی بودھ شاہی کے ولی بودھ و وسی بودھ و علی بودھ سلطان سخا و کرم جودھ علی بودھ بودھ حم و آدھا مو شیشوہم ایو بو غم دریش حم یوسفوہم یونسوہم نخش زمین بودھ علی بودھ داؤدکے میں ساخت زہرا باسر اونگشت ڈاؤدکے میں ساخت زہرا باسر اونگشت ڈاؤدکے میں ساخت زہرا باسر اونگشت زرابا سر انگشت استاد زرابا ساز بہا داؤود علی بود صدبار نظر کر دمو دی دمو بحقیقت انعارف و انعابدو معبود علی بود انشاہ سرفراز کے اندر شبے میں راج با احمد مختر یقی بود علی بود آنکاش پو قرآن کے خدا درہم قرآن کر دش سفتے اسمتو بستود بود علی بود تاثرت پیوند جہان نارے سلوات باوازے بلد اچھا میرے پاس جب سے میں آیا ہوں تو کافی لوگوں نے کلام کیلئے کہا ہے تو ایک تو ہی فرمائش پوری ہو گئی اور امید ہے کہ مولا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیں گے نوکری کو ہماری اور آپ سب کی یہاں حضری کو بجے پتہ سبا وائکنگ رہے ہیں میں بسرا ریپیٹ نہیں کروں گا اس کی فرمائش ہے تو میں پیش کر رہوں نارے سلوات باوازے بلند نایاب صاحب کا کلام ہے میں ظلفقار ہوں میں ظلفقار ہوں میں ظلفقار ہوں آدم کے ہاتھ سے مجھے سعقل کیا گیا یوسف کے حسن سے میرا چہرہ لیا گیا موسیٰ کی حیبتوں کا علاقہ دیا گیا آیا قریب جو بھی میرے وہ چلا گیا قرآن کی طرح عرش سے نازل ہوئی ہوں میں تب مرتضی کے ہاتھ کے قابل ہوئی ہوں میں میں ظلفقار ہوں قابل غور سائے کی طرح رہتی ہوں ہم راہِ بوتراب ہے کس میں دم جو لائے میرے وارے کا جواب تیزی پہ میری صدقے ہیں سو جان سے عقاب کہتے ہیں لوگ مجھ کو ہواوں کا ہم رکاب مت سمجھو مجھ کو نغمہِ بے سوت کی طرح چلتی ہوں رن میں میں ملک الموت کی طرح میں ظلفقار ہوں میں ظلفقار ہوں قابل غور بات ہے مہور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر مہور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر میدان میں ہمیشہ میں رہتی ہوں باخبر آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ ہنر رکھتی ہوں میں بھی اپنے قدم دیکھ بھال کر دشمن پہ وار کرتی ہوں شجرہ کھنگا لکر میں ظلفقار ہوں میں ظلفقار ہوں غیز و غزب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف مولا کی تیخ ہے مزاق تو نہیں ہے غیز و غزب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف بے سر دکھائی دیتی ہے اہلِ ستم کے صف فضلِ خدا سے یہ بھی ملا ہے مجھے شرف محرم مجھے سمجھتے رہے شاہِ نجاف محرم مجھے سمجھتے رہے ہیں شاہِ نجاف آتی ہوں جب بھی دین کے قابل لگا اور بہت ہے قابل لگا اور بہت ہے اس مسدس کی آتی ہوں جب بھی دین کے دشمن کو مار کے آتی ہوں جب بھی دین کے دشمن کو مار کے رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتار کے میں ظلفقار ہوں آتی ہوں جب بھی دین کے دشمن کو مار کے رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتار کے میں ظلفقار ہوں میں ظلفقار ہوں قدرت کے کارخان میں ڈھالی گئی ہوں میں برس و قضا کی گود میں پالی گئی ہوں میں دست خدا کے ہاتھوں سنبھالی گئی ہوں میں اب بحر انتقام چھپالی گئی ہوں میں اب بحر انتقام چھپالی گئی ہوں میں آؤں گی جب بھی غیب کی زنجیر توڑ کے دشمن علی کے بھاگیں گے قبروں کو چھوڑ کے میں ظلفقار ہوں میں ظلفقار ہوں محبوب کردگار کا پارا پیارا ہے غیب میں محبوب کردگار کا پیارا ہے غیب میں مولا علی کے آنکھوں کا تارا ہے غیب میں زہرہ کی حسرتوں کا منارہ ہے غیب میں اب بحسینیت کا سہارا ہے غیب میں وہ آئے گا تو فرشے مسارت بچھاؤں گی وہ آئے گا تو فرشے مسارت بچھاؤں گی دشمن آزا کے روئیں گے میں مذکراؤں گی میں ظلفقار ہوں میں ظلفقار ہوں یہ اس کلام کی فرمائش کی ہے مجھ سے ابھی تو یہ رضا ابباس آئے تھے ہمارے نیفیوں ہیں وہ پڑھ کے گئے تھے تو کس نے مجھ سے کہا کہ آج یہ ضرور پڑھنا ہے تو میں رضا ابباس ان کا یہ کلام ہے ناصر سرسیبی صاحب کا لکھاوا کلام ہے لیکن یہ مشہور زمانہ جو ہے رضا ابباس کے پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے تو اکنارہ سلوات باوہ عزیب اللہ ناد علی کا ناد علی کا ورد کرو یہ غم غم درور کیا ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہ اے ورنہ اے جبریل تمہارے شے پر وے پر کیا ورنہ اے جبریل تمہارے شے پر وے پر کیا جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو اس کو بھری اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر وے بر کیا اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر وے بر کیا دون جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے ہارس وارس ہارس وارس مرہب ورہب انتر ونتر کیا ہارس وارس مرہب ورہب انتر ونتر کیا جس کے دل پہ حب علی کی مہور لگی ہوگی جس کے علی جس کے دل پہ حب علی کی مہور لگی ہوگی اس کے لیے اس کے لیے یہ برزق ورزق مہشر وحشر کیا اس کے لیے یہ برزق ورزق مہشر مہشر کیا لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے ازن ملے ازن ملے عباس کو تو پھر لشکر وشکر کیا ازن ملے عباس کو تو پھر لشکر وشکر کیا عشق علی کی راہ میں تو جبریل بھی قاصر ہے عشق علی کی عشق علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا ناد علی کا ورد کرو یہ غمبم ڈرور کیا آیات رب ہیں الا کانو انہا مغردین جب کبھی بھی لوگوں کے رب کی طرف سے اس رب کے آیات میں سے کوئی بھی آیت آئی ہے تو لوگوں نے اس سے موہ موڑ لیا ظاہر یہ تھوڑا سا تجزیاتی ہے کم لوگ ہوتے ہیں میں دھیری دیر تجزیاتی میری تخلیر بھی ہوتی حالانکہ کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جی بھی چاہتا سننے والے بھی چاہتے ہیں کہ اس کا لبا لہجہ الگ ہو لیکن میں اپنی تجزیات سے اس میں تھوڑا سا تجزیات کیجئے گفتگو کر رہا ہوں غور کیجئے گا ماتاتہم من آیت من آیت رب بہم لوگوں کے رب کی طرف سے رب کی آیات میں سے کوئی آیت آئی تو لوگوں نے اس سے مو موڑ لیا اسم لفظ آیت کو سمجھنا ہے میں ہر چیز پر گفتگو نہیں کر سکتا ہوں صرف مختصر بتاؤں گا کچھ اپنے سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ آیت پانچ معانی میں استعمال ہوئی ہے ہم معمولاً جب بھی لفظ آیت بولتے ہیں تو سب سے پہلے جو ذہن میں معنی آتا ہے قرآن کی آیت ایک معنی یہ بھی ہے لیکن قرآن کی آیت ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے آیت کا کہ کوئی فقرہ کوئی جملہ جس پر کوئی علامت لگا دی گئی ہو کہ یہاں بات ختم ہوئی تو وہ آیت بن گئی فقرہ اور جملہ جہاں پر کوئی علامت لگا دی گئی ہو کہ قرآن میں علامتیں لگی ہیں بات ختم ہوئی ہے یہاں رکنا ہے یا لکنا لازم ہے یا ضروری ہے یہاں جائز ہے یا بہتر ہے اس طریقے کے علامتیں لگی ہیں اس کو ہم آیت کہتے ہیں اور ایک معنی یہ اس معنی میں قرآن نے بھی آیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ آیات ہیں آیاتِ الٰہی ہیں دوسرا آیت کا معنی ہے موجزہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت کو موجزہ آیاتِ الٰہی میں اسی پر گفتگو تھوڑا سے کروں گا کہ جب اب اللہ نے کہا کہ جب کبھی بھی لوگوں کے رب کی طرف سے آیتوں میں سے کوئی آیت آئی تو لوگوں نے اس کی طرف سے محمود لیا حقیقی معنی میں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں آیت جو ہے موجزہ کے معنی میں ہے پانچ معنی میں آتے ہیں میں ساری معنی کو نہیں بیان کر سکتا اور یہ تھوڑے سے جو گفتگو ہے اچھی میں موجزہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی موجزہ آیا اور موجزہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ اپنے خاص بندوں کو وہ موجزہ عطا کرتا ہے مگر وہ موجزہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اللہ ہی عطا کرتا ہے کبھی بہت پہلے میں نے ایک بات کہی تھی میں تھوڑی سے سے گفتگو کر کے اگلی گفتگو کروں کہ موجزات انبیاء علیہ السلام کو موجزات ملے ہیں اور موجزات جو اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہوئے ہیں وہ موجزے کب تک باقی رہے ہیں جب تک ان کی نبوت باقی رہی ہے موجزے بھی باقی رہے ہیں جب ان کی نبوت ختم ہو گئی موجزے بھی باقی نہیں رہے گئے ہمارے نبی نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موجزے ملے ہیں ان کے بھی اللہ نے موجزات دیئے ہیں ان کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے قیامت تک رہے گی ان کی نبوت قیامت کے بعد بھی رہے گی ان کی نبوت جنت میں بھی رہے گی ان کی نبوت یقیناً تو ان کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے تو ہر نبی کا موجزہ ان کی نبوت کے اختتام پر ختم ہو گیا ہے ہمارے نبی کا موجزہ جو ملا ہے جب تک ان کی نبوت رہے گی ان کا موجزہ بھی باقی رہے گا ان کا موجزہ بھی باقی رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے سرکار نبی کریم کو دو موجزے دیئے ہیں بہت سارے موجزے ہیں لیکن جو عظیم ترین دو موجزے دیئے ہیں اور وہ دونوں موجزے آج تک باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے اس میں سے ایک موجزہ سامت موجزہ ہے اور ایک موجزہ ناطق موجزہ ہے دونوں ہی قرآن ہیں دونوں ہی قرآن ہے قرآن سامت اور قرآن ناطق یقین کیجئے نبی کی نبوت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں موجزے رہے بھی ہیں باقی بھی رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے قرآن آج بھی بغیر اختلاف موجود ہے قرآن کے معنی میں اختلاف ہے قرآن میں اختلاف نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں قرآن کے ماننے والے فرقوں میں تبدیل ہو گئے کہنے کو کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی اور قرآن ہے مگر دیکھنے اگر دیکھنے آئے گے تو وہی قرآن ہے جو ان کے پاس ہے قرآن فرقوں میں تبدیل ہو جانے فرقوں میں تقسیم ہو جانے کے باوجود بھی قرآن میں کوئی تقسیم نہیں یہ موجزہ ہے موجزہ الٰہی یہ موجزہ الٰہی ہے اور یقین کیجئے اگر اس موجزے کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا کہ اگر اس میں کوئی شک ہو تو میں اس کے کیا سکتے ہو تو ایک سورہ اس کے مثل طور پر لے کر کیا نہیں لا سکتے تو ایک آیت اس جیسے لے کر کیا دیکھئے حقیقی معنوں میں قرآن کا یہ اعلان کل بھی تھا نبی کے زبان سے قرآن میں آج بھی یہ اعلان ہے اور جب تک قرآن اور نبی کی نبوت باقی رہے گی یہ اعلان بھی باقی رہے گا یعنی گوئے یہ اعلان کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اسلام کو ختم کرنا اس کی سچائی کو تو اسی دعوے کا جواب دے دیا جائے اگر جواب دے دیا جائے تو اسلام نہیں رہ جائے گا لیکن آج تک اس کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے قرآن زندہ ہے موجزہ زندہ ہے اور ساری کائنات اس کے مقابلے میں آجز ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں یہ تو خالی ان کی اپنی آجزی ہے کہ جس کی طرف دعوت دیا قرآن کی خالی تمہیں اس کے اس جیسا ایک سورے بھی لے کر کیا یہ ایک آیت لے کر کیا نہیں لارے ہیں تلوار اٹھا لیا یہ آجزی ہے مقابلے میں جنگ کے لیے آگئے یہ آجزی ہے ورنہ آسان طریقہ یہی تھا کہ دعویٰ کیا ہے قرآن اس کی ایک تو ایک موجزہ موجزہ ناطق قرآن کی شکل میں جو ہے سامت ہے تحریر کی شکل میں سامت اور آج کی رات میں دوسرا پہلا موجزہ آیا ہے ناطق کے شکل میں یہ قرآن ناطق کی پہلا موجزہ ہے خدا کی قسم علی موجزہ ہے الہی موجزہ ہے رسول کے ہاتھ پر اللہ کی طرف سے یہ موجزہ ہے اور اگر اس کی آمد کو دیکھا جائے تو وہ آمد بھی اجازی ہے آمد جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں وہ خود اجاز کا اعلان کر رہا ہے اب قرآن کی اس آیت کو پڑھیں کہ اللہ کی آیات میں سے کوئی بھی آیت آئی ہے تو لوگوں نے اس کی طرف سے مو موڑ لیا حقیقی معنی میں مو موڑا ہے کل بھی متوجہ نہیں ہوئے آج بھی متوجہ نہیں ہے کہ یہ موجزہ الہی ہے علی کی پوری زندگی ہر صفت کے اعتبار سے اجاز ہے موجزہ ہے یعنی اگر سرکار مولا کائنات کا بچپنا دیکھیں تو وہ بھی موجزہ ہے جوانی دیکھیں تو وہ بھی موجزہ ہے جنگ میں دیکھیں تو وہ بھی موجزہ ہے اور خاموش دیکھیں تو وہ بھی موجزہ ہے اگر ان کی شجاعت کو دیکھیں تو ایسی شجاعت نہیں سخاوت کو دیکھیں تو وہ بھی موجزہ جس صفت کی طرف متوجہ ہوں گے اس کا کوئی جواب نہیں یہ ہر لمحہ علی کا موجزہ ہے ہر لمحہ علی اس کا کوئی جواب نہیں یہ پہلا موجزہ ہے یہ پہلا موجزہ ہے بولتا ہوا جو اللہ نے خانے کعبہ میں بھیجا یقیناً میں نے امید لکر کے لے کے آیا ہوں اور اس کو تھوڑی دیر پڑھوں گا کہ ایک چیز ایک روح سے تو میں نے ہر سال کہا اور اس سال بھی وہ چیز کہوں گا اور باقی جو لے کر کے آیا ہوں کہ کس طریقے سے جناب فاطمہ بنت احسد جو ہیں خانے کعبہ کی طرف آتی ہیں اور اجازی کیفیت کیا ہے پہلی بات جو میں نے تقریباً ہر سال کہی اور آپ کی یاد بھی ہوگا جیسے میں کہوں گا آپ کی یاد آجاں گا مگر پھر بھی دورہ آوں گا اور یہ کہ آپ سوچیں کہ کل کا زمانہ بہرحال ایسا تھا کل کا زمانہ ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی خاتون امید سے ہیں تو جب دنوں کے اعتبار سے قریب ترین دن آ جائے تو چاہے علامتِ ولادت نہ بھی ہو تب بھی وہ اگر کہیں ہوتی تھی تو گھر آ جاتی تھی کہ دن پورے ہو گئے ہیں کسی وقت بھی علامت پیدا ہو سکتی ہے لہذا باہر سے گھر آ جائے جائے لیکن اس کے بلکل برعکس ہو رہا ہے آج کے زمانے میں ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے آج کوئی خاتون گھر میں نہیں بیٹھی رہتی تھوڑا بہت دن پورا ہو جائے اگر علامت بھی نہ ہو تب بھی جاتی ہیں جہاں ان کو جانا چاہیے ہے کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہو رہا اور اگر ہونے لگا علامات پیدا ہو جائے تو جائیں ہی گی وہاں جہاں ان کو جانا ہے بلکل الٹا ہو گیا ہے پہلے اگر کہیں باہر ہوں تو گھر آ جائیں آج اگر گھر میں ہوں تو جہاں جانا ہے وہاں جائیں مگر اس دور میں جناب فاطمہ بنت ایسد علامت پیدا ہو چکی ہے گھر سے اٹھیں اور خانے کعبہ جا رہی ہیں حیرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایسے موقع میں تو گھر میں ہونا چاہیے گھر سے باہر کیوں جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آنے والے کو کہاں آنا ہے آنے والے کو کہاں آنا انہیں پتا ہے ان سے کوئی اہد و پیمان ہے کہ ان کو لے کر کے جانا ہے لہٰذا جناب فاطمہ بنت ایسد جب علامت پیدا ہو چکی ہے بلادت کی تب گھر سے نکلتی ہیں اور آتے ہیں اور آنے کے بعد خانے کعبہ میں جو ماحول ہے اس کو عبارت کے ساتھ ساتھ میں پڑھ دیں مرسلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پر روایت کے الفاظ ہیں تقریبا میں پورا پڑھوں گا غور کیجئے گا کہ جناب فاطمہ بنت ایسد جب خانے کعبہ کے پاس آئی ہیں تو آپ نے اس جگہ کھڑے ہو کر کے جہاں در بنا ہے وہیں کھڑے ہو کر کے آپ نے یہ بات کی گویا کی آپ کو جگہ کا بھی علم ہے جہاں جانا ہے خالی نہیں کہ خانے کعبہ جانا ہے بلکہ جہاں جانا سے ان کو جانا ہے وہ پتا ہے ورنہ اگر پہلے سے علم ہو کہ خانے کعبہ میں مجھے جانا تو ان کو اصل دروادے پیانا چاہیے اور اس دروادے پہ آئے کے دعا کرے مگر نہیں دیوار کے پاس کھڑی ہیں اور دیوار کے پاس کھڑی ہو کر کہتی ہیں یا رب انی مؤمنتن بکم و بما جاء من عندک پروردگارہ میرا ایمان ہے تیری ذات پر کیا مؤمن ہے خدا ہے کھڑے ہو کر کے انی مؤمنتن بکم پروردگارہ تیری ذات پر میرا ایمان ہے اور خالی تیری ذات پر ایمان نہیں بلکہ جو کچھ تیری طرف سے آیا ہے چاہے وہ رسول کی شکل میں چاہے کتاب کی شکل میں اس پر بھی میرا ایمان ہے جو تیری طرف سے آئے ہیں چاہے وہ رسول کی شکل میں آئے ہوں یا کتاب کی شکل میں آئے ہوں میرا اس پر ایمان ہے من رسولین و کتبین رسول آئے ہیں اس پر بھی ایمان ہے کتابیں بھی آئیں ہیں اس پر بھی میرا ایمان ہے اور میں اپنے جد جناب خلیل کے باتوں کی تصدیق کرتی ہوں یعنی جنہوں نے خانے کعبہ کو بنایا تھا وہاں کھڑے ہو کر کے اس خانے کعبہ کے بنانے والے کو یاد کیا اور یاد کر کے کہ میرے جد خلیل ابراہیم خلیل کے میں باتوں پر کی تصدیق کرتی ہوں کون سے خلیل جس میرے جد نے اس خانے کعبہ کی بنا رکھی ہے بنیاد رکھی ہے اور اس کو بنایا ہے اب اس کے بعد جملہ سنیا فرماتی ہیں پروردگارہ واسطہ اس ذات کا جس نے اس گھر کو بنایا ہے اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے مگر اس لائق ہے کہ اسے وسیلہ بنایا جائے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مجھے بانیے خانے کعبہ کا اور اس کا جو میرے بطن میں موجود ہے بحق المولود اللہ فی بطنی اللہ ما یسرت علیہ بلادتی پروردگارہ ان دونوں ایک حق میں اس بلادت کو آسان قرار دے دے میں کہوں ابھی ابھی بطن میں ہیں مگر ماں کی زبان سے دوسرے لفظوں میں یا مشکل کشاہی نکل رہا ہے کہ علی آنے سے پہلے ہی مشکل کشاہی ہیں صلوات پڑے محمد و آل محمد پرم یہ الفاظ اور اس کے بعد راوی یہ کہتا ہے راوی یہ کہتا ہے کہ راوی کے نام امن قانب ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جہاں وہی بیٹھے ہوگئے تھے جیسے عام تو سے شام کو آگے بیٹھتے تھے بیٹھے ہوگئے تھے وہاں ہی تو یہ سب الفاظ دھو رہا ہے جب یہ کہہ چکے ہیں اتنے جملے تو راوی کہتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ دیوار خانے کعبہ میں راستہ پیدا ہو گیا راستہ بن گیا ہم نے دیکھا راوی کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں راستہ پیدا ہوا وَدَخْلَتْ فَاطِمَةْ فِي اور جیسے ہی راستہ بنا فاطمہ اسی راستے سے خانے کعبہ میں داخل ہو گئی وَغَابَتْ أَنْعَبْسَارِنَا اور داخل ہو گئی اور ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئی غائب ہو جانے کے مطلب کیا کہ اگر وہ دروازہ کھلا رہے تو دکھائی دے گا غابتْ أَنْعَبْسَارِنَا ہماری آنکھوں سے غائب ہوں گئی یعنی پھر دیوار در نہ رہی دیوار بن گئی وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئی اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَادَ إِلَحَالِهِ دیوار جو ہے اپنے جیسے تھی ویسے ہی ہو گئی وَلْتَقْدَ الْحَائِتِ مِلْ گئی پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے فَرُمْنَا أَنْيَنْ فَتْحَلْ لَنَا قُفْلَ الْبَابْ فَلَمْيَنْ فَتْحَلْ ہم لوگ دوڑ کے گئے کہ چلو اصل دروازہ جو ہے اس پر جو قفل لگا ہوا ہے اس کو کھولیں فَلَمْيَنْ فَتْحَلْ تمام کوشش کی گئی مگر دروازہ کھولا نہیں پس ہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی امرِ الٰہی ہے ہم سمجھ گئے کہ امرِ الٰہی جو دروازہ کھلا کرے جس میں وہی کنجی تعلق لگا ہوا ہے مگر آج نہیں کھل رہا تو مان نہیں پڑے گا کہ یہ ارادِ الٰہی ہے میں اٹھار کر کے ابھی روایت کے چندہ اور الفاظ پڑھتا ہوں اگر آپ قرآنِ کریم کے سورہ وَالشمز کو پڑھیں سورہ وَالشمز میں اگر اس پوری قسموں کو گنیں آپ تو یہ تقریمہ انیس قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انیس قسمیں کھائی مگر اس میں اس قسموں کو ہمیں نہیں دوھرانا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کے کرنوں کی اور چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے میں نے گزرستہ سے پیوستہ بات کہی تھی مگر اس کو دوھرا رہا ہوں اور اس کا بات پیسہ بات کو پڑھ رہا ہوں کہ شمس اور قمر وَالشمز وَضُحَاحَا اگر ہماری تفسیروں میں جائیں گے تو ہماری تمام تفسیروں میں لے گا کہ وَالشمز یہاں اللہ نے جو قسم کھائی ہے تو یہ آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کی نہیں قسم کھائی بلکہ شمس رسالت کی قسم کھائی ہے نبی کریم شمس رسالت کے قسم کھائی ہے وَالْقَمْر یہی بھی اسی آسمان پر چمکنے والے چاند کی نہیں بلکہ قمر امامت کی قسم کھائی ہے اس میں خالی سمجھنے کی اور جاننے کی جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ قمر لفظ قمر اس کا معنی اردم کریں گے چاند چاند لیکن عربی میں عربی زبان میں چاند کے لیے کم سے کم جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے وہ تین الفاظ ہیں چاند کے لیے سب سے پہلے دن کا جس دن چاند نکلتا ہے اس دن کے چاند کو عربی میں ہلال کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں دعائے رویتِ حلال کہ جب چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں جب چاند نکلتا ہے تو اسے حلال کہا جاتا ہے کتنے دنوں تک حلال رہتا ہے تین دنوں تک حلال ہوتا ہے تین دن کے بعد جیسے ہی چوتھا دن لگے گا اسی چاند کا نام عربی زبان میں بدل جاتا ہے حلال پہلے دن سے لے کے تیسرے دن تک ہوتا ہے چوتھے سے دن سے اس کا نام بدل جاتا ہے اسے قمر کہتے ہیں قمر قمر کب تک رہتا ہے تیرہ تاریخ تک تیرہ تاریخ تک جو ہے چار سے لے کر کے تیرہ تاریخ تک یہ حصے کو قمر کہا جائے گا تیسرا نام ہے چاند کا بدر چودہ تاریخ کے چاند کو بدرِ کامل کہا جاتا ہے وہ کتنے دن ہوتا ہے صرف ایک دن صرف ایک دن بدرِ کامل ہوتا ہے نکلے تو حلال تین دن کی عمر گزار لے تو اسے قمر کہا جائے اور اس کے بعد جو ہے تیرہ تاریخ تک اس کا نام قمر رہے گا ایک دن کے لیے بدر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائیے حلال کی نہیں قسم کھائی وَشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا یہ نہیں کہا وَالْحِلَالِ اِذَا تَلَاهَا اس لیے جس جس چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے حلال کی شکل میں کسی نے دیکھا ہی نہیں یعنی تین دنوں تک کسی نے نہیں دیکھا چوتھے دن فاطمہ بنتِ حسد نکلے ہیں کہیں کسی روایت میں دیکھ لیجئے گا چوتھے دن جہیں فاطمہ بنتِ حسد خانے کا باہر آئی ہیں تین دنوں تک حلال ہوتا ہے چوتھے دن سے قمر بنا کرتا ہے اللہ نے اسی قمر کی قسم کھائی وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا سلام پرے محمد و آل محمد پرے علاقے میں اس کے آگے ایک جملہ کہتا ہوں کی بدر ایک دن کا ہونے کے بعد نام اس کا بدل جاتا ہے بدر بدر ایک دن کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پندرہ تاریخ سے پھر اس کا نام قمر ہو جاتا ہے چونکہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور کب تک قمر رہتا ہے جب تک وہ غائب نہ ہو جائے عام طور سے تین دنوں تک پھر غائب رہتا ہے وَالْقَمْسَ کم ڈھائی دنوں تک غائب رہتا ہے اور غائب رہنے کے بعد پھر سے ظہور کرتا ہے حلال بن کر کے لیکن جب غائب ہو جاتا ہے یعنی مکمل ہوتا ہے قمر چودہ پر اور مکمل چودہ پہ ہونے کے بعد کم ہوتے ہوئے غائب ہوتا ہے مگر غائب ہو کر کے غائب ہی نہیں رہ جاتا ہے ہر عید منانے والے کو یقین ہوتا ہے کہ چاند نکلے گا ضرور چاند نکلے گا ضرور اور آدمی کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ نئے نئے کپڑے بنوائے رہتا ہے کہ چاند نکلے گا عید ہوگی ضرور اگر اس آسمان کے چاند پر اتنا یقین ہو تو فاطمہ کے چاند پر کیوں نہ یقین ہو یہ نا کہ وہ غائب ہوا ہے آئے گا ضرور اور جس کو یقین ہے وہ عید منائیں گے ضرور سلوہ پڑے محمد و آل محمد پر جناب فاطمہ بن تیسد چوتھے دن جب وہاں سے نکلی ہیں تو اس کی تفصیل کو اس طرح کی طرح بھی بیان کر رہا ہے جناب زہدی صاحب آپ بھی بتائیں کہ کتنی دیر تک میں پڑھوں کی شعرہ جو آپ نے بلائے ہیں ان کو وقت پورا پورا مل جائے صاحب آپ ہیں آٹھ تو زیادہ دیر ہو جائے گی صلاح پڑے محمد آل محمد اس میں راوی یہ کہتا ہے جب فاطمہ بن تیسد خانے کعبہ سے باہر آئی ہیں تو بشارت دینے والا خوشخبری دینے والا جس نے دیکھا دوڑ کر کے جناب ابو تالیب کے پاس گیا اور ان کے گھر والوں کے پاس روایت کا الفاظ پڑھوں غور کہ یہ ایک دوڑ کے جاتا ہے بشارت دینے کے فاطمہ بن تیسد آرہی ہیں فَأَقْبَلُ الْمُسْرِعِينَ سارے گھر والے دوڑتے ہوئے مصر جلدی کرتے ہوئے در بڑھے ہیں اور اس کے بعد وَالْبُشْرُ يَعْلُ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا خوشی سے ان کا چہرے ان کے چہرے دمک رہے تھے وَتَقَدَّمَ مِن بَيْنِهِمْ مُحَمَّدٍ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کا الفاظ دیکھئے کہ جو لوگ تیزی سے آ رہے تھے ان میں سب سے آگے آگے سرکارِ نبی کریم حضرتِ محمدِ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالی آگے نہیں تھے روایت کا الفاظ ہے کہ آگے پھڑے وَضَّمَّهُ الْا صدرِ جلدی سے علی کو لے کے اپنے سینے سے لگا لیا علی کو گود میں لیا اپنے سینے سے لگا لیا وَحَمْ عَلَهُ الْا الْبَيْتِ اور لگائے نہیں بلکہ خود نبی کریم اب وہاں سے فاطمہ بنتِ حسد نہیں لے کے آ رہی ہیں نبی کریم لے کر کے گھر تک آئے ہیں صلوہ پڑے محمد وآلہ وسلم یہ کیفیت ہے کہ خانِ کعبہ میں جنابِ فاطمہ بنتِ حسد گئیں کیسے واپس آئیں کیسے ظاہر ہے اس طرح سے نکات تو بہت سارے ہمارے بزرگ علماء نے بیان کی ہیں اور آپ کے ذہنوں میں اس کے تقرار نہیں خالی اتنے ہی کہ یقیناً جنابِ سرکاری نبی کریم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں تیس سال کا فاصلہ ہے عمر میں تیس سال کا فاصلہ مکمل جنابِ نبی کریم تیس سال کے ہو جاتے ہیں تب جنابِ مولاِ کائنات جو ہے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس میں مسلحتِ الہی ہے اللہ نے جتنا فاصلہ رکھا ہے اس تیس سال کے بعد جو ہے دس سال اور گزرتے ہیں تو نبی کریم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اب سرکارِ مولاِ کائنات دس سال کے ہو چکے ہیں اور اگر اس دس سال کے عمر میں دیکھیں تو آپ غور کیجئے گا اس میں اللہ کی طرف سے احتمام کہ سرکارِ نبی کریم کو ستانے کے لیے عام طور سے عرب مشرقین جو ہیں بچوں کا سہارا لیتے تھے بچوں کا سہارا لیتے تھے کہ بچے ان کے پیچے لگا دیے جائیں ان کو ستائیں اللہ نے بھی اپنی طرف سے یہ احتمام کیا ہے کہ دیکھنے کے لیے بچپنہی کے لیے ایک بچہ حفاظت کے لیے بھیج دیا اس لیے میں کہنا چاہوں گا علی کی زندگی موجزہ ہے خداِ قسم علی کا وجود موجزہ ہے محافظہ نبی و نبوت کوئی اور نہیں ہے بچپنہ کا عالم ہے تب بھی نبی ہی ہے علی ہی ہے اور جوانی کا عالم ہے تب بھی علی ہی ہے ہر حال میں علی سامنے دکھائے دیتے ہیں دس سال کے ہوئے ہیں اسلام کا اعلان ہوتا ہے بچانے والے اور حفاظت کرنے والے جنابِ سرکارِ مولای کائنات حضرتِ علی ابنِ ابھی پالیب علیہ السلام خالی میں ایک بات اس سے رہ کر کے یہ میری بات کہی ہوئی ہے لیکن مناسب ہے آج کے دن کے لیے کہنا چاہوں گا اور پھر شورائے کرام آپ کے درمیان میں اور آخر میں ہو رہ سکت انشاءاللہ دو چار کلمات اور بھی کہہ دیں گے اگر بھک پر ہوا چونکہ آج نیاز کا بھی احتمام ہے کہ جنابِ فاطمہ بنتِ اسد جب خانِ کعبہ کے قریب گئی ہیں تو یہ ایک قرآنی حقیقت ہے کہ آدمی خالی اگر یہ کہے کہ دیکھنے والوں نے تو دیکھا لیکن آج پڑھا جاتی کیسے ہوگا صاحب کہ دیوار شک بھی ہو اور مل بھی جائے اب پھر اس کے بعد نہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم میں متعدد آیات ہیں خالی ایک آیت کو پڑھوں جو کم جس کم دسیوں مرتبہ اس کی تقرار کہ اللہ تبارک و تعالی کی ساری کائنات تسبیح کرتی ہے اسبہ لیلہ ما فیس سماوات والارد قرآن کے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تسبیح کا مطلب کیا ہم جیسے اپنے ہاتھ میں لے کر تسبیح کرتے ہیں ہمارا شعور ہے ہم اپنے شعور کے اعتبار سوچ کے تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلہ الحمدللہ اللہ کہتا ہے کہ ساری کائنات جنابِ علامہ مہد حسین تبا تبا آئی بہترین تفسیر جو اس زبانے میں میزان المیزان ہے اس میں فرما ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تسبیح کرنے کی بات کہی ہے تجھے سے شعور کا عالم ہر چیز میں شعور ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو دیوار ہے یہ ہر چیز میں شعور ہے اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کا شعور ضروری نہیں کہ میرا شعور ان کے شعور کو سمجھ لے میں تھوڑی سے وضاحت کے لئے کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں یہاں بیٹھا بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں قیامت کا دن جو ہیے دور دیوار جو ہیں محمد وآلہ محمد صلوات محمد 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 صاحب کہاں چلا گیا شکریہ صلوات پڑے محمد وآلہ محمد جب کائنات کے ذرے ذرے میں شعور پایا جاتا ہے میرے خال میں اس کی طرف سی اعلان ہے کہ نے شعورہ کو ٹائم دے دیا جائے نارے تکبیر اللہ نارے رسالت یا صلو اللہ نارے حیداری یا حیداری جلی میری بات آپ تکھو سی اعلان ہے ہر چیز میں شعور پایا جاتا ہے کام کرے ہوتا آواز آئے گی ہر چیز میں جب شعور پایا جاتا ہے اور یقین شعور پایا جاتا ہے میں بہت اختصار کر کے کہوں آدمی کہیں بھی درو دیوار میں کیا شعور ہے پتھر میں کیا شعور ہے مسلمان جو نبی کریم کو مانتا ہے اگر پتھر میں شعور نہیں ہے تو نبی کنکری کو ہاتھ میں لے کہ اس سے کیوں کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو بھی اپنے ہاتھ میں کنکرییاں لیے ہوں کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو ہمیں سمجھ میں نہ آئے آئی یا نہ آئے مگر نبی کو تو سمجھ میں ہے نہ بھائی اس کا مطلب پتھر میں شعور پایا جاتا ہے اس لیے سننے والوں نے سنا بھی کہ ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا اس کا مطلب کہ پتھر میں شعور پایا جاتا ہے اگر پتھر میں شعور پایا جانے کا یقین ہو جائے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ پتھر میں شعور ہوتا ہے تو سمجھ گانا چاہیے کہ فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ کی طرف جائیں اور دیوار کعبہ مسکرانے لگے تو دلیل ہے کہ پتھر میں شعور ہوتا ہے کہ وہ آنے والے کو پہچان لے کیانے والا کون ہے اور اس کے لیے راستہ دے دے اس لیے راستہ دیا پتھر میں شعور پایا جاتا ہے میں انشاءاللہ آخر میں دعا کے کلمات کہوں گا موقع ہے محل ہے جسے پتنی کہنا چاہوں گا کہ آج تو مشکل کشا کی آمد ہے اور یقینا ہمیں اس بات کی خوشی ہے دعا کے لب و لہجے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی گود میں ہمیں بھیجا ہے جہاں سے محبتِ علی کی شیرینی ملی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی خدا کی قسم نہیں ہو سکتی ہے آج کے دن اپنی ماں کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم انہیں ایسی گود میں اور ایسے دودھ کو پلا جس سے محبتِ علی محبتِ علی بیت ملے ہیں پرودگارہ جن کے سروں پر جن کی ماں کا سایہ باقی ہے انہیں تعدیر باقی رکھ اور جن کا سایہ باقی نہیں رہ گیا پرودگارہ انہیں جوارِ معصومی میں جگہ نعیت فرما ان کی قبروں کو منور فرما پرودگارہ محمد وعالِ محمد کا واسطہ اس محبت کو جو ہماری ماں نے ہمارے قلب میں محبت کی چراغ جلائیں پرودگارہ اس کو منور سے منور ترک کرتا چلا جا اے معبود ہماری نسل کو ہمارے آنے والی نسل کو محبتِ علی وعالِ علی پر ثابت قدم رکھنا پرودگارہ محمد وعالِ محمد کا واسطہ جو محبتِ علی میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما جو رہ چکے ہیں ان کی حفاظت فرما پرودگارہ محمد وعالِ محمد کا واسطہ ہم نورِ زہرہ کے ظہور کے منتظر انجل ظہور فرما اور ہم سب کو ان کیاوان وانسار میں سے قرار دیں چاہے ہیں موسیقی